ان الحمدللہ اما وعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا لازمی حصہ دین کی بنیادی شرط اور اسلام کا ایک بنیادی عمل ہے جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت الفت اور پیار نہیں ہے یعنی محبت مصطفیٰ سے خالی دل والا انسان جو ہے وہ فاسق فاجر کافر اور مشرق تو ہو سکتا ہے لیکن محبت مصطفیٰ سے خالی دل والا انسان نہ مومن ہو سکتا ہے نہ مسلم ہو سکتا ہے مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ جنت کا حق دار ہو سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلہ میں باپ کی محبت آ جائے تو باپ کی محبت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے والدین اولاد عزیز و اقارب رشتہ دار اور مال دولت فیکٹری کارغانہ روپیہ دلم و دینار ساری کائنات کی محبت آ جائے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سیل بخاری میں موجود ہے کتاب الیمان میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ میرے سے محبت نہیں کر لیتا اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے فرمایا مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے بیوی بچوں سے زیادہ اولاد سے زیادہ ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا فرمایا عمر ٹھہر جاؤ ایسے نہیں اتنی دیر تک تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک تم میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کروگے تو کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں فرما اے عمر اب تم مومن بنے جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں جب بندے کی جان پر بڑی ہوتی ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جان بچ جائے کسی بھی طریقے سے بچ جائے میری بیوی بچے میرے کام آ جائے میری اولاد میرے رشتہ دار میری قوم میرا قبیلہ میری برادری میرا مال میری فیکٹری میری دولت یہ سب کچھ میرے کام آ جائے میری جان بچ جائے بس جان بچ جائے لیکن یاد رکھنا جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہو جائے جان جاتی ہے تو جائے ایمان نہیں جانا چاہیے محبتِ مصطفیٰ کا مقابلہ ہو جائے جان جاتی ہے تو چلی جائے محبتِ مصطفیٰ میں آنچ نہیں آنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی تو پھر کامیابی ہے ہماری محبت کیسی ہے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چہرے پر داڑی نہیں سجا سکتے ہماری محبت کے یہ دعوے کیسے دعوے ہیں کیسے مانوں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تیرے گھر کا محول دین والا نہیں ہے تیرا لباس دین والا نہیں ہے تیرا رہن سہم دین والا نہیں ہے تیرا کاروبار دین والا نہیں ہے بتلاو کیسے مان لیا جائے تیرے ان دعووں پر کیسے یقین کر لیا جائے کہ تجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے سچی محبت ہے تو پھر اپنے چہرے پر داڑی کو سجالو سچی محبت ہے تو پھر اپنی وضع قطع لباس سنت کے مطابق کر لو سچی محبت ہے اپنا رہن سہن بیٹھنا اٹھنا کاروبار لین دین گھرے لو معاملات تمام کی تمام زندگی ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو پھر ہے تجھے اللہ کے رسول سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بڑے تقاضیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت کے دن رفاقت بھی انہی کے ساتھ ہوگی آپ نے فرمایا المرء معامل احبا بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے قیامت کے دن اسی کا ساتھ ہوتا ہے اگر آج ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين